محمد عمر شریف کہ آج یہاں آ کر ان کی قبر پر آ کر ہم تیسرا سیشن کریں تو فقر پاکستان پاکستان کا فقر تھے دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں اردو زبان بولی جاتی ہو سمجھی جاتی ہو وہاں عمر شریف کی آواز نگئی ہو اور مدہ ہی نکی گئی ہو اور نصرہا گیا ہو انیس سو ساٹھ میں عمر شریف کی پیدائش کراچی میں رانسو آمی لالکھیں مختلف رہائشی رہی ہیں ان کی اور اس کے بعد دو اکتوبر دو ہزار اکیس یعنی پچھلے ماہ میں ان کی دنیا سے رخصتی ہے آخری آرامگا یہ ہے انہوں نے بھرپور زندگی گزاری مزہ میں جتنا بڑا نام ان کا ہے شاید ہی دنیا میں اسی کسی کا ہو چارلی چپلن کے بعد کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی نام پیدا ہوا ہے تو وہ عمر شریف کا نام ہے اب وہ شو بیز میں کس طرح آئے انیس سو چوتر میں ان کی پہلی انٹری تھی اور وہ دھورا جی کے ایک حال میں گجراتی ڈراما تھا پہلی پرفارمنس تھی صرف چودہ سال کے چھوٹے لڑکے تھے ینگ لڑکے تھے تو کہتے ہیں کہ رام سوامی میں جس طرح وہاں ماحول ہے بیٹھا جاتا ہے تو گروپ میں بیٹھتے تھے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو انہوں نے فقیر کی آواز نکالی تھی تو وہ کسی پروڈیسر کو ڈائریکٹر کو پسند آگئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے اس کو نوٹ کر کے اپنے ڈائری میں لکھ لیا تھا اور گجراتی ڈراما دھورا جی میں جب چلا تھا تو اس میں کہتے ہیں کہ جو مین ایکٹر تھا اس کا کوئی ایمرجنسی کا کام ہو گیا تھا تو اس کے بدلے میں عمر شریف کو لائے گیا مگر کہتے ہیں تین دن تک جب وہ ڈراما چلا تھا تو بھرپور پرفارمنس تھی عمر شریف کی سارا حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا سب سے بڑی خوبی عمر شریف کی بہت سی خوبیوں میں بہت بڑا ٹیلنٹ تھا بہت سارے کام انہوں نے کیے پروڈیسر بھی بنے ڈائریکٹر بھی بنے فلمیں بھی بنائی تھیٹر کے بے نام باشا تھے ستر سے زائد اسٹریج رامے انہوں نے کیے تھے بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ حاضر جواب تھے ان کی حاضر جوابی کا بہت بڑا کمال تھا کہ کوئی بھی سانی نہیں تھا حال میں کہتے ہیں کہ جب وہ اسٹریج رامہ کرتے تھے تو اس وقت اگر سامین سے کوئی آواز آ جاتی تھی تو بے ساکتہ جو جملہ وہ کہتے تھے وہ بہت یادگار ہوتا تھا میں خود گواہ ہوں کہ مامو مزا کر ایک اسٹریج رامہ میں ایک سیشن میں وہ رشتہ کرواتے ہیں تو رشتہ جب کرواتے ہیں تو نیچے سے ہمارے ہی جہاں ہم بیٹھے تھے وہ آواز آئی تھی تو ایک نے کہا تھا کہ مامو رشتہ کرنے والی عورت بن گئی ہو تو وہ جملہ جیسے ہی عمر شریف نے سنا تھا تو بے ساکتہ اس نے عمر شریف نے کہا تھا کہ بیٹھے فکر مت کرو تمہاری شادی بھی میں ہی کرواؤں گا تو بے ساکتہ جملے تھے پانچ منٹ تک تعلیہ بچتی رہی تھی بڑا کمال تھا ان کا حاضر جوابی میں اس کے علاوہ ان کی اپنی کریشن ہر وقت ان کے ذہن میں ایک سکرپ چلتا تھا دوسری اہم بات آپ کو میں بتا دوں کہ عمر شریف ورسس عمر شریف جیو پہ انہوں نے جو کیا تھا اس میں جتنے بھی پروگرامز کیے سارے گیٹ اپ انہوں نے خود کیے تھے کوئی اور کریکٹر اس میں شامل نہیں تھا اور یہ دنیا کا شاید ایسا ریکارڈ ہے کہ عمر شریف ورسس عمر شریف میں چار سو سے زائد گیٹ اپ عمر شریف نے کیے تھے جو ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے کمپیرنگ بھی کی انہوں نے عمر شریف شو بھی کیا انہوں نے عمر شریف شو میں بے تہاشا انہوں نے اپنے پرفارمنس دکھائی تھی بغیر سکرپٹ ہوتا تھا بغیر پلاننگ کے ہوتے تھے کوئی جملہ نہیں ہوتا تھا مہمان کے بارے میں آر لیڈی انہیں اتنا پتہ ہوتا تھا کہ وہ جو آتا تھا انہیں بھتپور انداز سے مزہ بھی عوام کو دیتے تھے اور ان سے سوال پوچھتے تھے چھوٹا سا ایکزمپل بہت سے ایکزمپل ہیں کہ شیف زاکر بہت بڑا نام ہے کوکنگ میں وہ جب آئے تھے تو ان کا انداز انہیں پتہ تھا کہ وہ جب کھانوں کی پریزنٹیشن کرتے ہیں تو جھوم کے کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے ایٹیز میں جب ان کے آرڈیو کیسر جیپنیز کیسر ہوتی تھی آتی تھی انہوں نے اس میں ایک خاکہ کیا تھا کہ کھانا لگاؤ تو وہ خانسامہ کہتی ہیں کہ کھانا لگاؤں تو کہتا ہے جہاں جیہاں لگاؤ دیواروں پہ لگاؤ ہم جھم جھم کر کھائیں گے اور ناچ ناچ کر گائیں گے یہی وقت کا تیس پہنتیس سال کے بعد اس نے شیف زاکر کو کہا یہ جو آپ جھم جھم کر کھانا دکھاتے ہیں یہ میرا کانسیب تھا تیس سال پہلے میں نے کہا تھا کہ کھانا لگاؤ اور جھم کر کھاؤ اور ناچ کر کھاؤ تو آپ جھم کر اور ناچ کر یہی چیز دکھاتے ہیں جو میں نے کہی تھی ایک جملہ شیف زاکر کو بڑا زبردست کہا کہ کام عورتوں کا ہے آپ مرد کر رہے ہیں کیا آپ کی ماں بہت سخت تھی یا بیوی بہت گصے والی تھی جو آپ نے یہ کام شروع کیا ہے شیف زاکر بہت ہسے تھے ایک ایسے مضبوط جملے جو پری پلانٹ نہیں ہوتے تھے وہ عمر شریف کے ذہن میں آ جاتے تھے اس کے بعد ان کی شہرت کا ایک مثال دوں کہ جب بقرہ قسطوں پر ایک دو تین والیم ان کے آتے گئے تھے تو جب پہلا والیم آیا تھا تو بہت بڑے گیپ کے بعد امیتہ بچن کی فلم آئی تھی شہنشاہ تو کہتے ہیں کہ شہنشاہ بہت بڑے بجٹ سے الوکیٹ ہونے جا رہی تھی اناؤنس ہونے جا رہی تھی تو امیتہ بچن کا خود سٹیٹمنٹ ہے کہ میں بہت عرصے کے بعد عوام میں آیا بہت بڑی فلم لے کر آیا تھا مگر میری فلم آدھی سے زیادہ اس لیے پٹ گئی کہ عمر شریف کی بکرہ کے سٹون پر آیا تھا اور لوگوں نے اس کو ریسپونڈ کیا اب عمر شریف کا یہ ریسپونڈ اور اپنی کریشن ڈائریکٹر بھی خود ہوتے تھے رائٹر بھی خود ہوتے تھے پرفارمس بھی خود کرتے تھے سارے ٹیم کو مینیج بھی وہ کرتے تھے نائنٹیز کے دور میں انیس سو نبے بیانوے میں لاہور شفٹ ہو گئے شما سینیما کو انہوں نے تھیٹر بنایا تھا ایک بہت بڑے دل کے مالک آپ کو بتاؤں کہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے مد مقابل کسی کو کھڑا کرے عمر شریف کا بڑا خاصہ تھا کہ اس نے جتنے بھی ففٹی ففٹی سے لے کر آج تک جتنے بھی کامیڈین لاہور تک تھے ان کو اپنے برابر مد مقابل کھڑا کیا ففٹی ففٹی سے زیبا شہناز کو لیا اسماعیل تارہ کو لیا لاہور کے بادشاہ تھے امانولا اس کو لیا البیلا کو لیا جتنے بھی کامیڈین تھے رنگیلا کو لیا فلم انڈرسٹری کا بڑا نام تھا سب کو اپنے سامنے لیا مہین افتر کو لیا جسے استاد مانتے تھے مگر ایک حقیقت ہے جو ہمیں ماننی پڑے گی کہ اسٹیج پر سوائے مہین افتر کے کوئی بھی ٹک نہیں سکا ان کے سامنے کسی کا بھی ایک سکہ نہیں چل سکا مگر بڑے دل کے مالک سحیل احمد حضبحال میں آتے ہیں بہت کمال کے ایکٹر ہیں کامیڈین بھی ہیں انہوں نے عمر شریف کو بلایا تھا اور ان کے سامنے کہا تھا کہ میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں یہ ایک واقعہ ہے جو انہوں نے بتایا کہ ایک اسٹیج درامے میں لاہور میں عمر شریف صاحب پہلوان بنے تھے مگر انہوں نے موچے نہیں دکھائی تھی بھول گئے تھے کہتے ہیں کہ مجھے موقع مل گیا میں نے اسٹیج پر آ کے کہا کہ یہ وہ پہلا پہلوان ہے جس کی موچے نہیں ہے تو کہتے ہیں حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا مجھے یہ جملہ مل گیا تھا دوسرے دن کہتے ہیں عمر شریف صاحب جب آئے گیٹ اپ کر رہے تھے تو انہوں نے ہاتھ لگایا چہرے کو کہا کہ یار موچے کہاں وہ تو لیاو تو میں نے کہتے ہیں کہا کہ عمر صاحب یہی تو ایک جملہ ہے جو مجھے ملا تھا تو انہوں نے کہا چھوڑ دو یار موچے نہیں لگاتا تم جملہ کہہ دینا اب اس طرح کے جملے جو اس سے خود بھی رسید کیے جائیں یہ بہت جگر کا مالک ہوتا ہے آدمی اس کے بعد دوسرا انگل آئیں کچھ ان کا سیاسی انگل بھی تھا مشیر رہے تھے مگر ایک بہت بڑی بات میں نے خود ریسرچ کی کہ وزیر علیہ کے مشیر رہنے کے باوجود بھی کبھی وزیر علیہ ہاؤس نہیں رہتے کسی اثر رسوخ سے مانوس نہیں ہوتے تھے قدوں کے حامل نہیں ہوتے تھے وہ اپنی شخصیت کے خود مالک تھے خود کو مانتے تھے غریب عوام کو مانتے تھے پاکستان کے بہت بڑے دلدادہ تھے ایک ایک پاکستانیوں کے ٹیلنٹ کو مانتے تھے کسی سورس کو نہیں مانتے تھے انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا اپنی شخصیت خود بنائی حضرت علی رزیکہ نہجل بلاغہ میں ایک کوڈیشن ہے کول ہے کہتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ لوگ آپ سے ملنے کے مشتاق ہوں اور دنیا سے اس طرح چلے جاؤ کہ لوگ آپ کے لئے روئیں تو یہ وہی شخصیت تھی جو زندہ تھے تو لوگ تڑپتے تھے ترستے تھے ان کے ساتھ ملاقات کریں اور جب گئے ہیں تو دنیا روئی ہے دنیا کی انڈرسٹری روئی ہے یہاں سے انڈیا انڈیا سے امریکہ تک لوگ ان کے لئے ترستے بھی رہے اور روتے بھی رہے ایسی شخصیتیں ہمارے ملک میں آئیں تو ہمیں فخر کرنا چاہیے فخر پاکستان عمر شریف آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ